آج اساس امرجنسی کیش کی کیٹیگری چار کی جو امدادی رقم ہے اس کی ترسیل کا افتتاہ وزیراعظم صاحب نے کیا ہے تو میں یہ ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ بتاؤں کہ کیٹیگری چار کیا ہے اس سے پہلے کہ میں کیٹیگری چار کے بارے میں تفصیلات بتاؤں میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ تین اپریل کو میں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جو اس یو آر ایل پہ موجود ہے اور اس ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ احساس امرجنسی کیش کیا ہے اس کی پہلی دوسری اور تیسری کیٹیگری کیا ہیں 8171 کی ایس ایم ایس کیمپین کیا ہے ہم کس طرح کی ڈیٹا انیلیٹکس استعمال کریں گے ویلتھ پروفائلنگ کی کرائیٹیریا کیا ہیں پیمنٹ کیسے ہوگی اور ہم کیا دشواریاں جو ہیں وہ فورسی کر رہے ہیں دشواریوں پہ تو میں بعد میں بات کروں گی مگر آج میں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ کیٹیگری ایک دو اور تین کے ساتھ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیٹیگری چار کیا چیز ہے کیٹیگری ایک دو اور تین کی پروگرس کیا ہے وہ آپ ایک ویب پورٹل پہ دیکھ سکتے ہیں جو پیس.gov.pk سے یہ پورٹل ایکسیسبل ہے وہاں اگر آپ ٹوٹل ایمرجنسی کیش پہ جائیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ آج تک کتنی کیش ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں یہ پیسے صوبوں جی بی اے جے کے اور آئی سی ٹی میں کیسے جا رہے ہیں یعنی کہ کتنے کتنے بینیفیشریز ہیں وہاں اور پیسے وفاق کی جو تمام ایکائیں ہیں ان میں کیسے تقسیم ہو رہے ہیں اگر آپ کیٹیگری ون، ٹو اور تھری کی الگ الگ ڈسٹریبیوشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان پہ کلک کیجئے اس پورٹل پہ جا کے اور آپ کو تمام تر تفصیلات یوں ہی مل جائیں گی اگر آپ پروونس اے جے کے جی بی اور اسلام آباد کے علاوہ تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈسٹریپس میں کیسے پیسے جا رہے ہیں کتنے بینیفیشریز ہیں تحصیل میں کیسے پیسے جا رہے ہیں کتنے بینیفیشریز ہیں اور کتنے پیسے ڈپوزٹ کرائے جا رہے ہیں کتنے نکالے جا رہے ہیں تو آپ اس پورٹل پہ نیچے سکرول کیجئے یہاں پہ پروونس سیلیکٹ کریں یہاں پہ ڈسٹرکٹ یا تحصیل کا نام ڈالیں اور تمام تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی یہ تمام چیزیں شفافیت کے پیشے نظر کی جا رہی ہیں اور اگر آپ اس پورٹل پہ پیس.gov.pk پہ اس پورٹل پہ آئیں تو کیٹیگری 1, 2 اور 3 کی کیا پروگرس ہے یہاں سے آپ دیکھ سکیں گے الحمدللہ ابھی تک پچھلے پانچ ہفتوں میں 8.7 ملین لوگوں کو 12,000 روپے کی امدادی رقم دی جا چکی کیٹیگری 4 کیا ہے اور وہ کیٹیگری 1, 2 اور 3 سے کیسے مختلف ہے وہ میں اس پہ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا چاہوں گی کیٹیگری 1 جو ہے اس میں خالی خواہ 3 ہیں مگر کیٹیگری 2, 3 اور 4 میں مرد حضرات اور خواہتین دونوں شامل ہیں کیٹیگری 1 جو ہے 2 اور 3 جو ہے اس کی فنڈنگ گورنمنٹ کے کووڈ پیکج سے آئی ہے کیٹیگری 4 کی جو فنڈنگ ہے وہ پرائم منسٹرز کے کووڈ 19 فنڈ سے وہ فنڈڈ ہے اور وزیراعظم نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی ایک روپیہ اس میں ڈونیٹ کرے گا تو حکومت اس میں چار روپیہ ڈالے گی ایک اور جو اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ کیٹیگری 1 میں تمام احساس گفالت کی خواہتین شامل ہیں یہ وہ خواہتین ہیں جو پہلے بی آئی ایس پی لسپس میں ہوتی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ بی آئی ایس پی لسپس کو ہم نے کلین کیا تھا وہاں سے جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں اور جو ویلت پروفائلنگ کریٹیریا پہ فیل ہوتے تھے لوگ ان کو آٹھ لاک بیس ہزار لوگوں کو نکال دیا تھا اور باقی تمام ہم احساس گفالت لسٹوں میں لے آئے تھے تو کیٹیگری 1 میں صرف خواہتین اور احساس گفالت بینیفیشریز ہیں کیٹیگری 2 میں وہ خواہتین اور مرد ہر ذرات ہیں جو کہ ایس ایم ایس کیمپین کے ذریعے آئے ہیں اور پھر ان کی ڈیٹا بیس سے ویریفیکیشن ہوئی ہے اور ان کی ویلت پروفائلنگ ہوئی ہے کیٹیگری 3 میں وہ لوگ شامل ہیں جو ایس ایم ایس کیمپین سے بھی آئے ہیں اور ڈسٹرکٹ سے بھی لسٹ آئی ہیں اور ان پہ بھی ویلت پروفائلنگ ہوئی ہے اور تمام ایک طریقہ کار وضا کیا گیا ہے کیٹیگری 4 جو ہے اس کی اپلیکیشنز پرائیم مینسٹر کے ویب بیسٹ یہ ویب پورٹل جو ہے وہ یہ PMO.gov کی اوپر ایک اپلیکیشن ہے جب آپ اس کو کھولیں تو وہ پہلے نادرہ کے ڈیٹا بیس سے کچھ ویریفیکیشنز ہوئی ہے اس کے بعد ایک اور فارم کھل جاتا ہے جس میں کچھ نادرہ سے جو قوائف ہیں وہ آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں اور پھر اس ڈیکلیریشن میں اپنے امپلائر کا قوائف بھی دینے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کی پرانی نوکری کون سی تھی کہاں تھی امپلائر کا فون نمبر کیا ہے اور پھر ایک حل اپنامہ دینا ہوتا ہے کہ جو نوکری ہے وہ واقعی کووڈ نائنٹین کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے گئی ہے اور یہ کہ یہ تمام جو ڈیٹیلز دی گئی ہیں یہ درست ہیں اور حکومت اس کی جانچ پر تعل بھی کر سکتی ہے کسی بھی اپلیکیشنز تو ہمیں آ رہی ہیں اس لیبر پورٹل سے مگر میں یہ چیز بتانا چاہتی ہوں اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا کیاٹی دیریز ٹو اور تھری کے لیے جو ڈیٹا ڈریون پروسس وضع کیا گیا تھا جو قواعد و زوابط کے مطابق جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا جس میں انسانی مداخلت کی سیاسی مداخلت کی کا کوئی عمل دخل کی کا کوئی راستہ نہیں تھا اور جو ان دو سلائیڈز میں بتایا گیا تھا یہ بلکل ہی اگزیکٹلی اسی طریقے سے یہ تمام جو حقداروں کی نشان دے ہی ہوگی یہ بلکل کیٹیگری ٹو اور تھری میں جیسے ہوئی تھی ویسے ہی ہوگی صرف یہ کہ ایک ایڈیشنل ایک اضافی ڈیکلیریشن ان لوگوں سے لی جا رہی ہے جن جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی نوکری گئی ہے مگر میں دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ تمام جو ڈیٹا کی مدد سے جو جانج پرطال اور قواعد و زوابط کے مطابق جو فیصلہ سازی ہوگی حقداروں کی نتشان دے ہی کیلئے وہ بیسے ہی ہوگی جیسے کیٹیگری ٹو اور تھری میں کی گئی تھی اور شفافیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے کیٹیگری تھری کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت جلدی احساس امرجنسی پورٹل پہ یہاں پہ دے دی جائیں گی جہاں پہ کیٹیگری ون ٹو اور تھری کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں آپ سب کی اٹینشن کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ